بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد الماغ وحفظ میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے حضرت امام مہدی کو ان دو کاموں کے لئے بھیجا جائے گا وہی دو کام اب قصر سے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی آئیے میں آپ کے سامنے حدیث باق پیش کرتا ہوں حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں یہ سنن ابودعود شریف کتاب ہے حدیث نمبر 892 ہے آئیے عربی کو عبارت کو پڑھتے ہیں حد دسانہ سحال بن تمام بن بزی یہ حد دسانہ کا معنی کیا ہوتا ہے حد دس کا معنی ہوتا ہے حدیث یا بعد امام ابودعود فرماتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی ہے سحال بن تمام بن بزی سے اچھا سحال بن تمام کہتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی ہے عمران الکتان سے عمران الکتان ان میں نوتیس سے وہ کتادہ سے روایت کرتے ہیں کتادہ روایت کرتے ہیں ابی نظرہ سے اور ابی نظرہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سند ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ جلی ہے ابو سعید خضید رضی اللہ تعالی عنہ تک انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے سنی پھر انہوں نے فائع مرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا حضور نے فرمایا جو مہدی ہیں امام مہدی وہ مجھ سے ہیں یہ آگے آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ آگیا ابو سعید خضید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہے مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی یعنی کھولی پیشانی والے ہوں گے جو میں نے آپ بینا تھم نہیں لتا کہ ان کا ہلیا کیسا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشادہ پیشانی انچی ناک والے ہوں گے وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت جو ہے وہ سات سال تک رہے گی جو میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع اور تھمنیل ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا دو چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو بھیجیں گے یہ دیکھیں وہ روح زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے نمبر ایک نمبر کیا کریں گے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے اور دوسر نمبر پہ ظلم اور جور سے وہ بھر دی گئی ہوگی یہ جو دو نشانیاں ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ زمین کو عدل سے بھریں گے کیونکہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ظلم جو ہے بہت بڑ چکا ہوگا تو اگر آپ حالات کے تناظروں میں دیکھیں گے تو اس وقت یہی صورتحال بنی ہوئی ہے سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے وہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کیسے ہو رہا ہے اور اس کے بعد ظلم کے اور بھی درجے ہیں آپ دیکھیں کہاں ظلم نہیں ہو رہا تو ظلم و جور اور ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر عدل انصاف قائم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو بھیجیں گے اور وقت وہ قریب ہے ٹائم بالکل قریب ہے نشانیاں تیزی کے ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا کمیٹ بھی کرنا مجھے اور لائک بھی کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا اور آپ نے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ